موسیقی اسلام علیکم خدین و ذرات روان ہفتے کا پہلا اسبحال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنہیت سلیم لازنگ شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس سے جی اسلام علیکم شاہ جی ملیکم السلام بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ میں آپ کو سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں سب کو مبارک ہو دیکھئے جس طرح ہم نے چین کے دورے میں کامیابی حاصل کی یہ صرف ہماری کامیابی نہیں یہ پورے ملک کی کامیابی ہے یہ ہر شخص کی کامیابی ہے یہ میڈیا کی کامیابی ہے چونکہ میڈیا نے بھی ہمیشہ چین کے تعلقات بڑا چڑھا کے پیش کیے اور جو چینیوں کی محبت کا سمر بنتا ہے وہی اللہ کے فضل سے ہم نے لوٹایا ہے بڑا چڑھا کے شاہ جی پیش کیے یعنی جتنی بات اس سے زیادہ دونوں میں یہ ہرکس یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ باقاعدہ ٹائم دیتے ہیں چین کے ساتھ تعلقات والی خبروں کو ٹائم دیتے ہیں آپ کی یہ بڑی مہربانی اور آپ یقین مانئے کہ جب ہم چین پہنچے تو سارے چین کی عوام نے اور چین کی حکومت نے ہمیں ہاتھ و ہاتھ لیا بلکل اسی طرح جیسے ہیں ہمارے ہاں یوٹیلیٹی سٹورز پر لوگ چینی کو ہاتھ و ہاتھ لے رہے ہوتے ہیں یہاں کی تو بات چھوڑیں وہاں کی بڑی خوشی ہوئی کہ چینہ کے ڈیڑھ عرب لوگوں نے آپ کو ہاتھ و ہاتھ لیا یا ڈیڑھ عرب تو لوگ ہیں نا ایک بندے کے دو دو ہاتھ ہیں تین عرب لوگوں نے شاہ جی کو ہاتھ و ہاتھ لیا ہوگا ابھی میں بیس پچیز لوگ ٹنڈے بھی ہوں گے وہ مائنس کرتے ہیں نہیں ہو جڑے بھی پنجی ٹنڈے نے ہو پاکستانی نے کیا مطلب یہ سوشل سکورٹی حاصل کریں ناستے خود مشینی چاہتے دے دیں گے شینی کوئی ٹنڈا نہیں ہوتا سب نے ہاتھ و ہاتھ لیا آپ بلکل بڑیاں فرما رہے ہیں ہاں بس سردی کی وجہ سے جو پچاس ساٹھ ہزار لوگ کوٹ سے ہاتھ نہیں نکالتے وہ نکال دیجئے اور جلیت بھی ہے کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ چائنیز میوزیشن بھی نکال لیجئے جو سردی کی وجہ سے بغلوں سے ہاتھ نہیں نکالتے استاد لنگ یونگ خان شاہد یہ چائنہ کے میوزیشن بھی یوں کرتے ہیں اے بھائی آپ تو خود میوزیشن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ میوزیشن بے شک افریقہ کے تپتے ریگستانوں کا ہو ہلکی سی سردی پڑے گی تو اس کے ہاتھ خود بخود بغلوں میں گس جائیں یہ علیہ دا بات ہے کہ آپ چھوٹے بازوں کی وجہ سے ہاتھ بغلوں میں نہیں گسا سکتے بہرحال جنید بیاں چینیوں نے اس قدر پذیرائی کی ہماری کہ اس گانے کی عملی مثال سامنے آگئی جس کی تھیوری میڈم نور جہان نے بہت عرصہ پہلے پیش کر دی تھی ماہی آوے گا میں پھولا نال درتی سجاوانگی انہوں دل والے رنگلے پلنگتے بیٹھاوانگی ہر چیز میں توقع سے زیادہ محبت آلہ چینی او دیدار ڈونگے میں سے بوٹیاں نکال نکال کے ہماری پلیٹوں میں ڈالتے رہی ایک چینی تو بار بار ہمیں آکے کہتا چوکوپو ممو پوکرو کوکو چوکوپو ممو پوکرو کوکو چوکوپو ممو پوکرو کوکو ہمیں سمجھنا آئے آخر ٹانسلیٹر نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پوٹ کی بوٹی پسند کرتے ہیں یا مشلی کی اور چنید بیاں سات تندور سے نکلی ہوئی وہ روٹی جس کے اندر سے ابھی گرم آوا بھی نہیں نکلی اور وہ بھی مدری اوپر سے ہر روٹی کے اوپر دو دو تین تین بل بلے بلکل ایسی ہی جیسے آپ کے گوگا جی کے پیٹ پہ ہیں اوپر سے چینی صدر ہی چن بار بار کہتے رہے شاہ جی چین نو اپنا گھری سمجھنا اوہ شاہ جی چین اور پاکستان تو پہلے بھی آپ اس میں محبت کرتے ہیں جس قدر آپ نے نقشہ کھینچ ہے اس پیزی رائی کی کوئی خاص وجہ سمجھ نہیں آ رہی ابھیو چین کی بانسری شاہ جی چین کی بانسری ہوتا چین کی بانسری نہیں ہوتا دو منٹ چین کر ذرا انہوں تے صدہ کر لیندے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی چین کہیں آپ سے زیادہ سیانہ اکل مند پرسی رکھیں اس جانتا ہے کہ خطے میں سب سے زیادہ اس کے ساتھ قوم محبت کرتا ہے اور پاکستان بھی جانتا ہے کہ ایشیا میں اس کا سب سے پیارا دوست قوم سا ہے ہم لوگ تو وہاں دورے میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چودیاں توڑ کے بھی ایک دوسرے کا پیار چیک کرتے رہے ملاب کی پتیاں بانٹ کے بھی چیک کرتے رہے ہیں کہ ان سے آدھا پیار کرتا ہے کدھی آخری پتیوں ادھر نکل رہی سی کدھی آخری پتی ساڈیاں نکل رہی سی بی اے بھٹو یہ پتیاں ساڈیاں نکل رہی ہیں انہیں بچ بھٹو کے تھوار گیا اور ایک اور بات یاد رکھئے یہ جو چین اور پاکستان کی محبت ہے یوں کہیے کہ پہلے چپ چپ کے تھے اب جب سے اللہ کے فضل سے عمران خان کی حکومت آئی ہے یہ محبت ہرے عام ہو گئی اب اس محبت کو کوئی روک ٹوک نہیں اب اس محبت کو کوئی خوف نہیں اب یہ محبت وہ محبت ہے جو گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کے بھی ہو جاتی آپ یقین جانئے جنید میاں جب ہم لوگ بیجنگ پہنچے تو وہاں ہر چاک میں بینر آویزہ تھے اور بینروں کے اوپر لکھا ہوا تھا چینیز میں پنجابی میں؟ آرے پنجابی ویچ اس لیے اب وہ کلمن اور چوباروں سے چپ چپ کے دیکھنے والی محبت ختم ہو گئی اب نہیں ڈرتے ہم امریکی قیدوں سے آوہ زبردست گل میں کوئی زیادہ خطرناکتیں نہیں کر دیتی یا تو زیادہ چکریہ ہے اور اس طورے میں سب سے اہم جو بات ہے وہ بھی بتاتے چلے کہ اس دفعہ چینی صدر سے جس نجی سطح پہ ملاقات ہوئی وہ بھی حیران کن تھی چونکہ چینی صدر بچوں کا حال احوال بھی پوچھتے رہے اور یہ بھی کہا کہ پھر ان کی دو چکر لانا جے اور انشاءاللہ مارچ میں ہم دوبارہ چین کا دورہ کریں اب آنا جانا لگا ہی رہے گا انشاءاللہ اگر تو آڈے چو کسے نے کوئی چائنہ دا کھڑا ہونا یا کوئی بلپ بلپ مگوانا ہوئے تر دس دینا نہیں جی جی بڑی مہربانی آیا آپ کی یہ بتایا کہ آج کی تازہ خبر جو ہے وہ تو آپ کے لیے کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہے مسئلہ خبر کے مطابق جو وزیراعظم صاحب نے اپنی کابینہ کے ارکان کو تعریفی اصنات دیں ہیں رینکنگ کی ہے ان کی اس میں ٹاپ ٹین میں آپ کا نام نہیں ہے آپ کو کوئی سرٹیفیکیٹ نہیں ہم آپ کو وضاحت کیل دیتے چونکہ عمران خان اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمارے لیڈر ہیں ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں ہمارے ملک کے وزیراعظم ہیں مگر ان کی سیاسی بصیرت کی پہنچ ہم تک نہیں ہم جس سطح پہ سوچتے ہیں میرا خیال ہے کہ ابھی وہ اس سطح پہ ناوالک ہے شہی جی آپ اپنے قائد کے خلاف بات کر رہے ہیں چونیت آپ میری بات سمجھ رہی رہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ کام ہوتے ہیں جن کو کوئی انتہائی زیرک اور ویجن والا بندہ سمجھ سکتا ہے وہ کام دیر پا ہوتے ہیں ان کا رزلٹ بین الاقوامی ہوتا ہے میں اس وقت وہ کام کر رہا ہوں جو میرا خیال ہے میرے پیارے لیڈر میرے وزیراعظم کو شاید پتہ نہیں چل رہا چونکہ انہوں نے کنیاں کو وی انہوں نے جیڑے حال دے بچ بھی کالیاں نکلا کے تقریر کر لین دینا پھر یہ تو آپ نے سیدھے ہی ان کے خلاف بات کر دی ہے نہیں نہیں بلکل نہیں ہر کس نہیں بند کرو کیمرے بند کرو بند ہے بند ہے بلکل نہیں بلکل نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اتنا ویجن نہیں ہے میری سیاست کا اتنا ویجن نہیں ہے جتنا حمران خان کا ہے اچھا یعنی آپ کا ویجن نیچے ہے ان کی سیاسی بصیرت اوپر سے گزر رہی ہے گزر نہیں رہی پا ہی اتو چیک کر رہی ہے کیا جی حکومت میں آپ جتنی محنت کر رہے ہیں آپ کے پوزیشن تو فسٹ ہونی چاہیے پوزیشن فسٹ دا کی مطلب ہے میں حکومت اچ محنت کر رہی ہے ہم میٹرک اچ محنت نہیں کر رہی ہے اس میں کوئی پوزیشن نہیں ہوتی جنید بیاں میں سمجھتا ہوں کہ سب اپنے اپنے تائیں محنت کر رہے ہیں وہ اسد اوبر ہو وہ فواد چودری ہو یا شاہ بیمود قریشی ہو سب محنت کر رہے ہیں ہمیں سب کو سراحنا چاہیے دو تینا بندیانو سیٹیفکیٹ تو محروم رکھ کے تھے دلازاری نہیں کرنی چاہیی تھی آپ پھر عمران محنت کی خلاف بات کر رہے ہیں اوہ یار میں نہیں کر رہے ہیں میں انہوں ترلاتے لیل لہم دے ان میں مراد سعید انگر اچھل اچھل کے تقریر کرانتے فیر تاری بھی سیٹیفکیٹ ملے گا یا شاہ بیمود انگر رونے علی گالتے بھی ہشی جامانتے فیر دیوگے سیٹیفکیٹ شاہ جی آپ سیٹیفکیٹ نام ملنے کو اتنا دل پہ کیوں لے گئے ہیں فواد چودری کو نہیں ملا ایک شاہ محمود نے نہیں ملیا ایک فواد نے میرا خیال ہے یہ جن کے نام کے آخر پہ دال آتا ہے فواد شاہ محمود یہ صرف ان کو نہیں ملا شاہ جی جس کو پہلا نام ملے مراد سعید اس کے دونوں ناموں کے آخر میں دال آتا ہے اسد کے نام میں دال آتا ہے اے پھر میرا خیال ہے ساڈی دال ہی چھو روڑ نکل آئے لے ناظرین یہاں ملے نا چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا 1947 سے لے کر آج تک کئی جو ذریعی اجناس ہیں اس میں پاکستان نے دگنا اضافہ کیا ہے یعنی اگر پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو 941 فیصد تک اضافہ ہوا ہے پاکستان کی کراہی ذریعی اجناس میں لیکن دال ایسی بدنصیب قسم کی جنس ہے جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے اس کی پیداوار میں ساڑھے چار فیصد کمی واقع ہوئی پھول جاتے ہیں ذرا سی بات پر پھول جاتے ہیں ذرا سی بات پر کیا چنے کی دال جیسے لوگ ہیں بہت اچھے جو انسان جو ہے پھول جاتا ہے اصل میں اس کی اقاق جو ہے چنے کی دال جیسی ہوتی ہے یار تو ان کشمیری دیے سامنے بیک تے چنے دی دال دی تذہیر نہیں 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 اوہی تو سوٹے آوے نا پوٹھ دا گوشت تے تنو سمجھ لگ جائے ابھی ابھی بھول دا نہیں ہے ابھی بھول دا یہ صافیہ مگر ڈارنا اپنے میدے کی آواز بلاند کر اگر وہ چنے کی دال میں بکرے کی سیری ہو جائے تو پھر زیادہ ہی مازا ہے بھول دا ہریاں ہراتاں یہ پالو بھول درور یار کیونی پہ پان دے بھول جان ابھی جو بات میں بتانے لگا ہوں کشمیری بچہ خوشی سے نعال ہو جائے گا ایمان سے بلکہ دال دال ہو جائے گا مگا رہے ہو دال چو آج دالوں کا عالمی دین ہے ہاں 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 ہمارے لیے پھر دال دے نہیں ہمارے لیے تو اقبال دے ہی ہوا نا ہاں بہت اچھے سیزی اقبال بھی کشمیری تھے ہیں کیا کہنے کیا کہنے ہاں تم یہ سن کے اور خوش ہو جاؤ گے کہ یہ جو اقبام متعدہ نے دس فروری کو دالوں کا عالمی دین قرار دیا تھا یہ پاکستان کے کہنے پہ کیا تھا اچھا ہاں یہ دو چار سال پہلے پاکستان اور ترکی نے غالباً دوزار سولہ میں دالوں کو عالمی سال قرار دیا تھا اور پاکستان اور ترکی کی تجویز پہ پھر پھر اخیل دوزار انیس میں کہیں جا کے انہوں نے یہ دس فروری کو دالوں کا عالمی دین قرار دیا تھا تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ دالوں کی کتنی اہمیت ہے دال چنا ہو چاہے وہ دال مونگ ہو چاہے وہ یہ مونگ اور مسغور کی دال ہو کچھ بھی ہو کوئی بھی دال ہو دالوں کا انسانی وجود کے لیے انسان کی صحت کے لیے کتنا اہم رول ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے اچھا ہے ویسے مزاق اپنی جگہ پہ نیوٹریونٹ کا خزانہ ہے اس میں جی مزاق اپنی جگہ پہ یہ جو دالیں ہیں نا جی یہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے خاص طور پہ ہمارے اس خطے میں تھرڈ ورڈ والا لوگ جو ہیں جی جی بہت زیادہ ان کے لیے ایمان سے ہیلپ فل ساکت ہے کچھن کے اندر دالیں اگر نہ ہوں تو لوگ بچارے کتنے سارے بھوکے سوئیں ایک تو سستی ہوتی ہے دوسرا پاک جاتی ہے بڑی زیادہ اور جتنی مردی پانی ڈال کے پتلی کر کے دال اتراز نہیں کرتی جتنا مردی پانی ڈالتے رہے دال نہیں بولتی اب تو دال سستی نہیں رہی عزیزی کیسا عجیب آیا ہے اس سال کا بجٹ کیسا عجیب آیا ہے اس سال کا بجٹ مرگی کا جو بجٹ ہے وہی دال کا بجٹ ساری دالیں نہیں مہنگی بیچ میں لازمان کچھ دال ایسی ہوتی ہیں جو غریب آدمی کھا سکتا ہے اصل بات یہ مقدار بڑھانے کے لیے دال کی واقعی غریب کے کام آنے والی ایک ڈش ہے جو پکائی جا سکتی ہے گھر میں ہم عام طور پر کہتے ہیں مرگی اور دال کی قیمت ایک برابر ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے مرگی آپ ایک کلو لائیں دو چار لکمیں بنتے ہیں ایک کلو دال جو ہے وہ پندرہ بیس لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے اچھا سار یہ جو عالمی دال ڈے ہے پاکستان نے تجویز دیئے تو یہ پیداوار پاکستان میں ہی ہوتی ہے نہیں یہی تو افسوس کی بات ہے پاکستان تو کسی شمار قطار میں نہیں آتا پاکستان کے اندر باہر سے دالیں آتی ہیں یہی تو افسوس کی بات ہے دیکھو میں تمہاراں کہ پاکستان جو ہے وہ دالوں کا تیسرا بڑا امپورٹر ہے دنیا میں تیسرا بڑا امپورٹر ہے مگواتہ ہے ڈالیں دوسری دنیا سے اگر دنیا میں سو کلو دال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان میں اس کا کتنا پیدا ہوتا ہوگا سو کجی میں دنیا میں پاکستان میں اس کا کتنا کلو پیدا ہوتا ہوگا کچھ بھی نہیں آدھا کلو آدھا کلو شرم سے پتہ نہیں کس مجھے تو اس جملے سے چڑ ہو گئی ہے پاکستان کے سر ہی ملک ہے وہ خاک ذریعی ملک ہے ساری ذریعی جناس جو ہیں ہم امپورٹ کرنے پر تلے ہوئے دیکھو کتنی بری حالت ہے کہ ایک ارائی کلب پہ آئے برنہ ارائیہ نے کدھی یہ گال نہیں سیکھے بڑا دکھ ہوتا ہے جنہیں نے رضائیتیں بھی کنک بیج لئی یار کتنا برا لگتا ہے رائیوں کا جو رضائی لے کے پڑا ہوئے ساتھ ساتھ گندم کے سٹے بھی کہا رہا ہے نہیں جی ذریعی ملک بلکل تھا اور مزید اس کو ترقی مل سکتی تھی مگر ہم نے پھر سوسائٹیوں کی طرف زیادہ توجہ دی ہے ایٹ روڑے کی طرف زیادہ توجہ دی ہے ہم نے فصلوں کی طرف پھر توجہ کم ہو گئے پاکستان کو اگر غور کیا جائے انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک کئی جو ذریعی اجناس ہیں اس میں پاکستان نے دگنا اضافہ کیا ہے یعنی اگر پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو نو سو اکتالیس فیصد ایسی بدنصیب قسم کی جنس ہے جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے اس کی پیداوار میں ساڑھے چار فیصد کمی واقع ہوئی ہے یعنی جتنی ہم دال جو ہے انیس سو اٹھالیس پہ پیدا کرتے تھے آج اس سے ساڑھے چار فیصد کم پیدا کرتے ہیں یعنی بمشکل ہم سات لاکھ ٹن جو ہے وہ دالیں پیدا کرتے ہیں جبکہ مگواتے کتنی ہیں کتنی زر تیرہ چودہ لاکھ ٹن اندازہ کریں سات لاکھ ٹن خود پیدا کرتے ہیں اور تیرہ چودہ لاکھ ٹن ہم امپورٹ کرتے ہیں بیس لاکھ ٹن ہاں جو کنزمشن ہے ہماری اور پاکستان کو یہ جو دالیں امپورٹ کرنے پہ ستر کروڑ ڈالر خرچ کرنا پڑتے ہیں ستر کروڑ ڈالر پاکستان جیسے غریب ملک کو یار ہر گلی کے موڑ کے اوپر نا جی چنے پاک رہے ہوتے ہیں یعنی نان چنے کی دکان ہوتی ہر گلی کے اندازے ہیں یہی سن کے حران ہو گیا تھا کہ یہ جو سفید چنے ہیں یہ کینیڈا سے آتی ہیں ہاں کینیڈا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈالوں کا ایکسپورٹر ہے سن کے حران ہوتا ہے سب سے زیادہ جو کنزیومر ہے سب سے زیادہ جو دالیں استعمال ہوتی ہیں وہ ہندوستان میں ہوتی ہیں اور سب سے بڑا ڈالوں کا پروڈیوسر بھی پیدا کرنے ملک بھی ہندوستان ہی ہے لیکن سب سے بڑا جو امپورٹر ہے وہ بھی ہندوستان ہی ہے امپورٹر بھی سب سے بڑا کنزیومر بھی سب سے بڑا پروڈیوسر بھی سب سے بڑا لیکن اوورال ایکسپورٹر سب سے بڑا جو ہے وہ کینیڈا ہے انڈیا کی تو آبادی دیکھیں سوہ عرب آبادی ہے دالیں کھاتے بھی بہت ہیں ان کے ہاں تو گوشت گوشت کا میٹ ہے وہ نہیں سلسلہ ہیتنا تو اس لیے میرا خیال ہے کینیڈا کے اندر سے ہی وہ بھی منگواتے ہوں گے اور کینیڈا کے اندر عبادی بہت تھوڑی ہے وہ جتنی دال رکبہ ان کے پاس بے پناہ ہے تو وہ اپنا جتنا بھی وہاں اگاتے ہیں وہ سارا بڑے آرام سے ایکسپورٹ کر چھوڑتے ہیں جی سر میرا خیال آپ بتائیں گے سر اسٹریلیا سے بھی شاید آتی ہیں پاکستان آسفیلیا سے بھی امپورٹ کرتا ہے آسفیلیا کینیڈا اچھا پاکستان صرف ایک دال میں خود کفیل ہے اور وہ ہے مونگ کی دال صرف مونگ کی دال پاکستان اپنی ضرورت کا مطابق پیدا کر لیتا ہے پاکستان میں یہ رہو سات لاکھ ٹن دالیں پیدا ہوتی ہیں اس میں سے پانچ لاکھ ٹن جو ہے وہ صرف چنے کی دال ہے اور دو ڈائی لاکھ ٹن جو ہے وہ دیگر دالیں اور مونگ کی دال ہماری اپنی ہے چونکہ ہم اکثر ایک دوسرے کے سینے پر مونگ دلتے ہیں پاؤ جی اسی پھر دالانا کی کریے اگاو بابا اگاو جتنی کھاتے ہو کم از کم اتنی تو اگا لو کھاتے دھڑ دھڑو اور اگاتے اتنی سی ہو دو گا وہاں تھا جڑا میلے تھا صرف دال نام کھانگا دا اور کوئی ٹارگر نہیں جانا مجھے افسوس زیادہ ہے اس بات پر کہ مجھے کوئی حکومت کی سنجیدگی نظر نہیں آتی یہ اتنا بڑا ایشو ہے جب آپ باقی کہتے ہیں دعوے کر رہے ہیں اس کے لئے پلاننگ کر رہے ہیں سننے میں آیا کہ پاکستان اگریکلچر ریسرچ کانسل جو ہے وہ ساٹھ ستر ہزار کاشتہاروں کو بیج دے جب تک بیج اچھا نہیں دیں گے نا سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہی ہے کہ ہم ایک اکڑ سے چار یا پانچ من دال حاصل کرتے ہیں چنے کی اوہ موں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ چار یا پانچ من اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان کو دیکھ لو وہ ایک اکڑ سے دس بارہ من دال حاصل کر رہے ہیں دبل سے بھی زیادہ اور اگر ہم اچھا بیج استعمال کریں تھوڑا سا کاشتکاروں کو گائیڈ کریں اور ان علاقوں میں لوگوں کو اس طرف راغب کریں جو علاقے دالوں کی کاشت کے لیے بہت آئیڈیل ہیں تو ہم بہت آسانی اس معاملے میں ہندوستان کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اتنا پوٹینشل ہے پاکستان کے اندر دالوں کی کاشت کے حوالے سے اچھا پرابلم یہ آتی ہے کہ دالوں پہ اس طرح کی جڑی بوٹیاں دالوں میں آتی ہیں جن کا تدارک غریب کسان کے لیے ممکن نہیں ہے یار ان کو آپ جو غریب کاشتکار جو ہیں جو روایتی فصلوں سے ہٹ کے یا جو گندم چاول اور گنا وغیرہ ان سے ہٹ کر جو بھی کاشتکار جو بھی چیز کاشت کرے حکومت کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے بلکہ صحیح پاکستان میں مجموعی طور پہ دنیا کی نسبت دال کھائی بھی کم جاتی ہے پاکستان میں دنیا میں اوسطن جو ہے ایک بندہ آٹھ کلو سالانہ دال کھاتا ہے پاکستان میں ایک بندہ سات کلو دال کھاتا ہے گوگا نکال کے گوگا نے ایورجیں پہ گاڑی ہوئی ہیں سارے جتنی ایورج سکوروں کی نہیں کھانے پہنے کی چیزوں کی وہ اس بندہ نے پہ گاڑی ہوئی ہیں سیگمنٹ کرو ہمیں لافٹر نلو سیگمنٹ کرو یہ اچھا میں غلط پہ رہا یہ ساتھ کے جی کھانے والا بندہ لگتا ہے نہیں واقعی یہ پاکستان کم کھاتا ہے دال مائی گوگا تو میں سمجھ نا ہی بہت دال کھانے ہیں دال جڑی نیوے نال ہم نے صرف دالوں کو اردو کے معاوروں کے لیے رکھا ہوئے یہ اردو کا معاورہ بہت بلا لگتا ہے مجھے دال میں کچھ کالا ہے روز اس کی پہلے میں لڑائی ہوتی ہے میٹرک کے امتحان میں آیا ہے اس کو جملے میں استعمال کرے دال میں کچھ کالا ہے اس نے آگے سے تیس گالیاں لکھتی تھی میں نے کہا دال میں کچھ چٹا ہے اس نے اس کا معاورہ بنایا ایک مہمان مارے گھر میں آیا تو سارے بچوں کے بعد جب اس کی مجھ پہ نظر پڑی تو اس نے کہا دال میں کچھ کالا ہے اردو جوتیوں میں دال بٹنا یہ بھی معاورہ ہے جوتیوں میں دال بٹنا آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہونا جب بڑا بیٹا گھر سے نکل گیا نا پھر آپ لوگوں کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوگا لہو کی آگ اگر جلتی رہے گی لہو کی آگ اگر جلتی رہے گی ہماری دال بھی گلتی رہے گی آرے واہ 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 ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اگر میں نے ٹھوکر سے اچھرے آنا ہو تو میں کونسا متبال راستہ ہے متبال راستہ کونسا جی کار بیٹھو ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ترافک وارڈن اسلام اسلام علیکم ترافک وارڈن کسی کو روکنے کے لئے گانا گائے یہ مناسب نہیں لگتا آتھ کے اشارے سے روکا کرو جنیس صاحب نہیں رکتے خدا کی قسم نہیں رکتے منٹے کڑ کر کے ٹھا گئے ہیں منٹے کڑ کر کے ٹھا گئے ہیں تلے کٹے ہیں عزت اچنی دیتے ہیں نہیں رکتے اور جنیس صاحب پر ڈاشت نہیں ہے ہم لوگوں میں زڑا سی بھی کوئی اگر کوئی ٹھوڑی سی مشکل پیش آ جاتی ہے اب دیکھیں نا پی ایسلام لیٹو نکڑایا میری باہ کیوں نہیں رکتے اگر رکنے کی کوشش کرو تو رک جائیں گے سب آپ رک جاتے ہوں گے آپ نکلیں ٹارڈے ہیں آپ ہاتھ کرتے ہیں آپ ہاتھ کرتے ہیں آپ رک جاتے ہو گیا اگر تم نے گانا رکنے کے لئے گانا ہے تو وہ گاڑک بابڑک یار یہ بات نہیں ہے ایسلام صاحب اگر آپ خود ہی کہیں گے لوٹ آؤ تو ٹریک تو پہلی بڑی خراب ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اصل میں پیار مبٹ سے گاگا کے ویڈو کیٹو نہیں رکھتے ہیں دیکھیں گاڑی شاہب بات یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا اسٹڑا کاما میں ہو جاتا ہے آپ پوری ڈنیا میں دیکھیں جب کہ ان کوئی مائشت ہوتے ہیں ورلڈ کپ ہوتے ہیں بڑے بڑے مائچز ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے ملکوں کے اندر شہروں کے اندر بھی بے تہاشا لوگ بار آ جاتے ہیں تمہاشا ہی آتے ہیں کہ پوری ڈنیا میں شہر مچتا ہے کہ پاکستان کے ریکٹ میں بہت اچھا ہے اور لوگ جو ہیں وہاں پہ گیمز کے ساتھ کھیلو کے ساتھ بڑا پیار کر دیا پی ایسل کے ساتھ ایک ایمیج اچھا بنتا ہے تو پھر ہمیں ایمیج بنانے کے لیے پھر ہم نے گھر پی ایسل کراتے ہیں تو پھر ہمیں بڑڈایت بھی کرنا چاہیے اب دیکھیں جب بڑڈایت کرتے ہیں ہم ٹریفک جب بلوک ہوتے ہیں کچھ جب جہاں پہ سٹیڈیم ہوتے ہیں وہاں پہ وہ سڑک بلوک ہوتے ہیں پھر اڈر کی ٹریفک کہیں ہو جاتی ہے دو تین سڑکیں بھی اگر ہم باند کرتے ہیں تو وہ پھر اڈر کی ٹریفک ہے وہ دوسری سڑکوں پہ جاتی ہے تو پھر سڑکیں تھوڑی پاٹ جاتی ہیں تو ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے یعنی آپ یوں کہلے کہ ایک کلو والے شاپڑ میں اگر پانچ کلو سیب گسے ڈیں گے تو پھر شاپڑ وچاراتے پاٹھے ہی پاٹھے ملکو سی وہ تو نہیں ساپڑ ٹریفک ہے اسی ٹڑا آپ اگر پانچ ملے کے مکان کے اوپر دو کنال کی کوٹھی شدو کا ڈیں گھر وہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں وہ تو نہیں سکتا لیکن اسلام صاحب جو پہلی مسال آپ نے سیبو مالی دیئے نا وہ اچھی تھی وہ مسال اب کھڑیڈ کے آپ کو دے دوں میں مسال دے بیٹھاؤں تو آگے میڑی بات کو سمجھ یہاں مسالے سننے ہیں وہ اتبار کر رہے ہیں کہ شاپر پاٹھے تھے میں مسال چکا بات یہ ہے جنیس صاحب کے ہمیں پر ڈائٹ کرنا چاہیے جتنا پیارہ آپ بولتے ہیں نا سلام صاحب اگر سارے مطلب ایسے بولتے ہیں تو کوئی گڑھ بڑھ ہوئی نا ابھی جب کڑونا آیا تھا تو سارے کار بیٹھے تھے کہ نہیں تو زندگیاں گزڑی رہی تھی نا ایسی ایسی واہیات وجہ ہوتی ہے سڑک پہ نکلنے کی کہ میں نے تو جی جا کے تو چیمے کی ڈکان سے ہی پان کھانا ہے چیمے کی ڈکان اب چھے میل کے اوپڑا ہے تو چھے میل ٹریفک جائے گی جی اٹھائی یار خود آڑا واسطہ ہی چار دن نا چیمے کو لوگ کھا ملے چو کھا لیا ہے چیمہ کڑھا تے نو پان دے پتے دے اٹھے چھوٹا جیسا پڑا کے دیں گا ہے یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ بلا وجہ کوئی سڑک پہ نہ آئے وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں نا چار دن کار بھی کار لوگ یار پڑ جائیسا دنویں ٹیم ڈیڑیو بچینویں بہلو کے لی جماعتیں چپاڑ دینے ہو دیں حسنان صاحب ہیں کہ وہ آم کار رہ گی تے تو سڑکاں دیکھ لے رہ جاؤ گئی یار کلے نہیں رہ جاتے ٹریفک کام ہو جاتی ہے ہار بندہ بیٹھو نانا سڑک پہ نکلا ہے اکڑے جب آپ کو پٹے کے لوڑ میں ٹریفک اس وقت زیادہ پی ایسا لوڑے ہیں میچ ہو رہا ہے یا کڑاچی میں میچ آج تو اگر ٹریفک زیادہ ہے تو خدا کے واسطے چار دن کار بھی بہ جاؤ تو ضروری ہے کہ جا کے تسی چھی میڈا پانی کھانا ہے حسن صاحب آپ ایک سڑک بلاک کرنے آپ سارے سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں میچ شام کو سات بجے شروع نہیں ہوتا ہے تو وہ گیارہ بجے ہی سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں کسی مریض نے جانا میچ نام یہ ہے جیڑی سڑکتے تو نکلیں گا ہوتے بلاک ہو نہیں ہوتا اپنی مثال نا دے میں آم ناڑمل بندیاں دی گالکار دیا جنے ایسا اب اٹنا شوق ہے ہم لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے کا ایک شرٹ لین نہیں ہوتی ہے کہ ساٹھے ساٹھے بندے کا آڈالے چوڑ پاندے نے شرٹ لین آتے ہیں یاڑ ایک بندے روپے جوجی نے شرٹ لین نہیں ہے پہلے لے آتے ہیں پھر رنگ پسان نہیں آتا یہ سائز چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے پھر ساتھ نہیں پھر گیارہ بندے واپس کر رہے جاتے ہیں اور پھر کہنے نے ٹین چڑھوڑ بھی لیا اوٹھے لڑائی ہو جانے اور اسلام صاحب آتا ہاں مہمالا اور دی ہاتھ سڑکتے رکشے خلوتے نے دیڑیاں خلوتے ہیں ماتا نہیں کتے توڑکا صاف کراندے نے دیڑیاں سے گھلاڑنے ہیں اسے ہٹانیاں تے جلوس کا ڈینڈے نہیں گو ہم تو کسی کو ڈلٹے ہوئے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں لیکن سر اگر کنون ڈار گیا تو عوام کدھر جائے گی کنون ڈار گیا تھا ہمیں کھوڑنا میڑے کل کوئی سولنا میڑا جو نا بیڑ سانو پسٹولاں سانٹے گلے چپیڑا مار کے ٹوڑ جاندے نے یہ انٹہائی پٹمیز ہوں گا لڑا ہوئی آتا ہے جنہیں سب جس بندے نے ورڈی پہنی ہو ورڈی کی افادت کرنا ہاں حکومت کا کام ہوتا ہے ڈیاست کا کام ہوتا ہے ہمیں بجائے پروٹیکشن دینے کہ ہم کو اُلٹا زلیل کرتے ہیں ہمیں جڑمانی ہو جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ اچھا بھی ایو کریں عوام ہمارے ساتھ اچھا بھی ایو کریں عوام کو جب پتھا چلتے ہیں کہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے یا کوئی کسی قسم کے کوئی ایوینٹ ہو رہا ہے وہ شہر کے انڈر اور اس سے ٹریفک جو ہے وہ جامونے کا ہٹش ہے تو ہم جو دوسرے مٹبادل راستے دیتے ہیں وہ بھی نہیں اختیار کرتے ہیں نہیں جیسی ایڈڑوں ہی جانا ہے اوپر سے جب اگر آش دیکھتے ہیں تو اڈے واپس موڑ رہے ہوتے ہیں جو مٹبادل راستے آپ دیتے ہیں وہ محلے میں اسے دے دیتے ہیں یہ ملے چھتے ہیں ملے چھتے ہیں ملے چھتے ہیں ملے چھتے ہیں اصرام صاحب اگر میں نے ٹھوکر سے اچھے یہاں تو میں کون سا مطبادل راستہ ہے مطبادل راستہ کون سا جی کار بیٹھو آپ کو پٹہ فڈوز پڑھوٹ پہ اچھڑے والی سڑکیں اوپڑ کذافی سٹیڈیوم ہے مچھوڑ ہے ٹھوڑڑ کیا کرنے آنے ٹھوڑ اصرام بھائی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو ون وے کی خلاف عرضی کرتا ہے آپ اس کو فائن نہ کریں آپ اس کے ٹائر فارڈ دیا کریں یا ٹوٹی ٹرائفہ کے چھے بول بھی نا ٹوٹے زیادہ ٹرائفہ کو وے ٹیک ڈم کوٹھلا کے پارڈ کٹ کے ٹھوڑڑ ناک پہنے ٹائر پارڈ نوازتے پہلو مدہ چھوڑی لبے یا دیکھو کہ ٹھوڑڑ لڑا اکڑا نہیں چاہڑا ہے کسی کے ٹائر فارڈ دیں ہمارا ہم آفکڑے ساڑ فارڈ دیں لوگ جو ہے نا وہ اب اب اتنے زیادہ جذباتی ہو کے نکلتے ہیں سڑکوں کے اوپر کے باٹھی کسی کی سننا نہیں چاہتے ہیں بس یہ کسور اس میں ہمارا بھی ہے کہ دکان کدھر ہوتی ہے آگے برگر آلا بھی بیٹھا ہے پھر اس کے آگے ریڈی بھی لگی ہے وہ سڑک آٹومیٹکلی چھوٹی ہو جاتی ہے وہ چیزیں ہڑ جائیں تو سڑک کا حجم جب بڑھا ہوگا تو ٹریفک کا بھاہو بھی ہو جائے ہاں تو یہ پھر کارپریشن والوں کا کام ہے یہ بلڈیا والوں کا کام ہے اور فٹپاد پیدل چلنے کے لیے بناتے ہیں ساری دکھانے لگی ہوتی ہیں اور دیکھیں نا زڑا تو جو جنہوں نے ٹیہ بزاری کس کے خلاف ایکشن کرنا ہو ٹیہ ان کو کہیں گالیاں ساری پولیس والوں کو ٹریفک پولیس والوں کو پاڑ رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہماری جو ذمہ داری ہم پوری کرے گئے ہم اپنی اپنی ای زمیداریان پوری کرتے ہیں آپ لوگ اپنی زمیداریان پھول کریں مگر جب اس طرح کا کام ڈا شہر کے اندر کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسا پروگرام بان جاتا ہے تو پھر اس میں سات بھی دے اس میں تھوڑا سا کورا کو ٹویکڑو کاڑ نہ چاہ کے چھئی منڈا پان کھو یہ اس میں بھائی آپ کی باتوں سے اور کچھ ہو نہ ہو چیمے پانوالے کا کاروبار ضرور باند ہو جائے گا جنیس صاحب ہم کسی کے ڈوکھی نہیں ہیں ہم نہیں کسی کا کڑ بڑ باند کڑانا چاہتے ہیں مگر کوئی تھوڑا سا آپ سوچ سمجھ کے بھی ٹو بڑھنے کو چاہتے ہیں حسنان صاحب سب کو خیال کرنا چاہیے آپ اور میں کتنا کو بچا لیں گے پاکستان کو لازمین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ بھی ایک بات تہذیبی ہے کہ تسی محفل چبہ کے کہہ رہا ہو کل میں نے ملیا شباز میں گل کی تھی ہو دینا اگلا پوچھے پائے جی شباز آرہے یا اللہ نہیں نہیں شباز شریف تھی گل کرنی دل کرے شباز شریف اندر بھی نا وڑن دے دا ہوگی اچھا جی آج چند بات تہذیبی ہیں کتھی ہوئی ہیں تو میں نے سوچا ان کا یہ کر جرور کر دوں جروری ہے ایک میں نے محفل میں یہ دیکھا تو میں نے کلٹیز ناٹ گوڈ فارڈ صحیح بات ہے بات تہذیبی ہیں زیادہ کٹھینی ہونی چاہیے کٹھینی ہونی چاہیے بہت ہی برا لگتا ہے جب دو آدمی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور تیسرا بندہ گفتگو سنانے والے یا گفتگو سننے والے کے ساتھ مخاطب ہوگے تو بات شروع کر دیں جو پہلے والا ہے وچہ رہا وہ موہ وکھتا رہ جائے وہی ایسی بات نہیں دیرہ تہاں ملک کے ساتھ دو منٹر نکال لینے چاہیے ہو نہ کڑا ساری زندگی گلان کرنی ہے جب بیچ میں بات ختم ہوگی تو پھر اپنی بات سنا لیں تو اسی طرح یہ بھی بہت برا لگتا ہے کہ پانچ چھ بندے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دو بندے آپس میں کانہ پوسی کر رہے ہیں اور باقی تین چار پانچ جو ہیں وہ ایک دوجہ کا موہ دے رہے ہیں کہ قدون سا ڈینالوی مخاطب ہونے ہیں اسے اچھے انگریز ہیں جو کہہ لیتے ہیں ایکسکیوز می کہہ لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے اصل میں تم لوگ جو انگریز ہو نا تم لوگوں کے مینرزم ہی اور ہوتے ہیں بھائی جی میں تنہوں انگریز بڑھایا ہے تو اسی گونگے تھا گانہ سنانا لے عزیزی بھائی یہ فریقہ کے انگریزوں کا مینرزم لیدہ ہی ہوتا ہے عزیزی اسی طرح یہ بھی ایک بات تہذیبیہ کہ جب آپ محفل میں بیٹھے ہوں تو آپ بے شک کسی سے جتنے مردی بے تکلف ہوں اس کے ساتھ اب شوخی شروع کر دیں اس کا مطلب نک نیم یا بچپن کی کوئی چھیڑ بلانی شروع کر دیں یا سب کے درمیان بیٹھ کے تو اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہوں دوسروں کو کہ میں اس کے ساتھ بڑا فری ہوں یہ اچھی بات نہیں ہو اس کی کوئی کمزوری ڈھونڈ کے اس پہ اس کی کمزوری کوئی ڈھونڈ کے اس کو ضلیل کرنا چاہ رہے ہوں یہ بھی ایک گفتگو کی یا محفل کی بات تہزی بھی ہے اسی طرح یہ بھی ایک بات تہزی بھی ہے کہ تسی محفل چبہ کے کہہ رہا ہو کل میں نو ملیا شباز میں گل کیتی ہو دینا اگلا پوچھے پائے جی شباز آرہے یا اللہ نہیں 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 شباز شریف تھی گل کرنی دل کرے شباز شریف اندر وی نا وڑن دیندہ ہوئے یاو کدرے متھے لگے وی تی ہو ویندہ وی نا ہوئے کون پائی کھلوتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہو بڑے بڑے نام لے کے تو آپ کہیں کہ یار سرور بڑا یہ جیب آدمی راتیب دیکھو ڈیڑھ وریا میں نے فون کارتا ہے بھائی جی کون سرور جیدہ کلو بجلی دا کام کرایا یار چوری سرور دی گال کرنے اور سر یہ بھی بتتا ہے زی بھی کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹی ہو وہ آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ موبائل پہ شروع ہو وہ کرو بھائی جی میرے نا گالتے کرو کہتا ہے میں سن رہا ہوں تو گال کر یہ بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے اور یہ تو آج کل اکثر نظر آتی ہے اور پھر بھی اگر وہ اسرار کرے نہیں ہر غور سے میری بات سنو کہتا ہے کرتے جو یار تم کون سا حقایت ساتھ ہی سنا رہے ہو بہت بری بات ہے اور یہ گھروں میں بہت زیادہ ہو گیا اب تو آپ بچوں سے بات کر رہے ہوں وہ موبائل پہ لگے ہوتا ہے یہ انتہائی باد اخلاقی ہے آپ کسی کی بات اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کی طرف توجہ ضرور دے وہ بے شک بچہ ہو وہ بے شک بچہ بھی ہو اور اسی طرح شخصیات بنتی ہیں اگنور کرنے سے بچے کی جو پرسنیلٹی ہے وہ بات کرنے والے کو بھی ایک دفعہ دیکھنا چاہیے کہ اگر دوسرا بندہ پہلے سے بات کر رہا ہے تو پہلے اس کی توجہ حاصل کر لے پہلے اس کو ہیلو آئے کر لیں کہ میں ایک منٹ کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں تم چھوڑ دو موبائل لیکن وہ بھی اگر اس کو چڑھانے کے لیے پتہ ہے کہ وہ کام کر رہا ہے تو بار بار کر رہا ہے اگر آپ کو چاہیے کہ اس کی توجہ سے بات کر رہے ہیں ہاں اگر آپ کو میسیجنگ کر رہے ہیں تو وہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یار ایکسکیوز بھی میں تھوڑا سا یہ کر لوں ابھی آپ کی بات سنتا ہوں یہی بات تہہزی بھی دفتروں میں سائل کی بڑی زبردست دلازاری کرتے ہیں اکثر آفیسر جو ہے نا جی وہ فائل کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں آئیں جی بیٹھے بتائیں تو اس کے بعد کام شروع کر دیتے ہیں ہاں تو سائل بچارہ پتہ نہیں کیا دل میں لے کے آتا ہے کہ میری بات بڑی توجہ سے سنی جائے گی یا میرا کام ہو جائے گا ہاں جی یا آپ کے لیے آفیسر کے حوالے سے پتہ نہیں کیا سکیچ بنا کے آتا ہے ہاں جی سر تو آپ نے سکیچ کو ٹوٹ بٹوٹ نہ بنا دی آپ سائل کی طرف توجہ دیں آپ اپنی فائل والا کام جو ہے اگر اس وقت آپ کر رہے ہیں تو پھر سائل کو بلائیں نا جب سائل آ گیا آپ کے دفتر کے اندر آپ کے سامنے ہے تو پھر ہر چیز چھوڑ کے اس کی طرف توجہ دیں کہ جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا بالکل تو اس کے بعد آپ فائل والا کام کر لیں آپ نے کون سا کار جا کے بڑا روپ پانا ہے ہونا تو یہ لی لی ہے نا کار جا اچھا ایک اور عادت ہے گفتگو کے دوران انتہائی بری بہت ہی یہ تو خیر گناہ بھی ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ گفتگو میں گالیاں بڑی نکالتے ہیں دھڑا دھڑ لازمان ہر بات میں انہوں نے گالی دینی ہوتی ہے اور ان کا وہ تکیہ کلام ٹائپ بن گیا ہوتا ہے ایسے لوگوں وہ چاہیے کہ کم گفتگو کریں اور دوسرا ان کو یہ چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا توجہ سے بولیں تیسرا میرا خیال ہے ان کو یہ چاہیے کہ جب جذباتی ہوں تو اس وقت تو چوب بھی گار جائیں کیونکہ یہ جو عام ہستیں کھیلتے ہیں گفتگو میں بھی گالی دیتے ہیں نا وہ جب جذباتی ہو جاتے ہیں تو وہ تو پھر ایک لبی تاری گالیوں کی بن جاتے ہیں عزیزی بھائی جان میری یہ جو گالییں نکالتے ہیں نا میری بڑی جان جاتی ہیں جاہر ہے تم یہ سوچتے ہو کہ اب یار بڑے بارے تو عزت کریں اچھا گوگے کو گالیاں سننا برا لگتا ہے گالیاں کھانا برا نہیں لگتا ہے کیونکہ اس میں کھانا ہوتا ہے اس حوالے سے ایک بات میں یہ سیریسلی کرتا ہے چلو کہ یہ گالی گلوج جو ہیں گندی زبان اس حوالے سے قرآن پاک میں بڑے سخت احکامات ہیں آپ کی گفتگو سے برکت ہی اڑ جاتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے پریز کرنی چاہیے اللہ پاغ معافی دینے ہم سب کو عزیزی ایک اور بات تہذیبی ہے کچھ لوگ بات کرتے وقت گسائی آتی ہے ساتھ ساتھ مو پاس کری جاتی ہے وہ تھوک بھی آرہا ہوتا ہے ہوا بھی آرہی ہوتی ہے مو سے بلکہ ٹھیک بات ہے کھوڑا پیچھےوں کے بات کرنے کی 18 دن ہو گیا اور تو اس بندے کو براش کیے ہاں یہ بھی بات تہذیبی ہے کہ آپ اپنی بات سنانے کے لیے یہ عادت ہوتی ہے یہ مختلف عادات ہیں جو بات تہذیبی سمجھی جاتی ہیں ان کو تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو آپ دور کر سکتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا اس بحال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ جن کو دولت حقیر لگتی ہے جن کو دولت حقیر لگتی ہے اوف وہ کتنے امیر ہوتے ہیں خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ